آج جو افسانہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گی اس کا نام ہے پشیمان ٹونی کا ولیمہ تھا ٹینہ کا نکاح تھا اور ٹوٹو کی منگنی یہ تینوں تقریبات ایک ہی دن تہپ آ گئی تھی اس نے جب سنا تو بےہودگی سے ہس کر بولا اس گھر میں سبھی کتوں والے نام ہیں یا کوئی انسانی نام بھی ہے ساد بھائی اس طرح گلہ پھاڑ کر ہسے گویا داد دینے کا اس سے بہتر اور کوئی طریقہ نہ تھا باقی دوستوں نے بھی ان کا ساتھ دیا اور سادیہ کو ایسے محسوس ہوا جیسے اس کی دنگ پر کسی نے پاؤں رکھ دیا ہو بہیات غیر محضب اور بے ڈھنگا تو اپنے ہلیے سے ہی لگ رہا تھا انداز گفتگو نے بکیا عیب بھی کھول دیئے یعنی اس کے ہلیے پر جہالت کی مہر لگا دی شیخ سادی نے ٹھیک ہی تو کہا ہے جب تک آدمی بولے نہیں اس کے عیب و ہنر چھپے رہتے ہیں پتہ نہیں اس قسم کے لوگ دنیا میں کیوں پیدا ہوتے ہیں سادیہ بھی نے وہیں کھڑے کھڑے سوچا اگر دنیا ان کے بغیر نہیں چل سکتی تو جائے بھاڑ میں ساد بھائی کے لیے کیا اسی کو دوست بنانا رہ گیا تھا اور بھی ہیں ان کے دوست خوش پوش خوش وضا خوش گفتار خوش خلق بیٹھیں گے سلیکے سے چلیں گے طریقے سے گفتگو میں کرینہ آداب میں شاہستگی شخصیت میں جازبیت خوابوں میں رہنے والی نازک اندام اور رکھ رکھاؤ کی شوقین سادیہ کو پہلی نظر میں ہی اس سے نفرت ہو گئی نفرت کیوں نہ ہوتی اس وقت وہ اپنے بڑے گھرانے کی ترہ دار ایم پاس اور انتہائی فیشنبل لڑکی تھی اس پر ایسے ایسے سٹائلش اور دیدہ زیب لباس ڈیزائن کر کے پہنتی کہ لڑکے تو لڑکے لڑکیاں بھی اس کے ذوق جمال کی داد دیتی باپ کا بیٹا عمران اس پر ریج گیا تھا اور گھر والوں نے بھی انتہائی موضوع جوڑی دیکھ کر دونوں کی منگنی کر دی تھی منگنی تو لڑکی اور لڑکے کے آزادانہ میل جول کا پاسپورٹ ہوتی ہے سو عمران کا گھر میں بے جھجک آنا جانا شروع ہو گیا یہی نہیں وہ اکثر شام کو باہر گھومنے جاتے پکچرز دیکھتے کھانا کھاتے یار دوستوں کو ہیلو کہنے جاتے ویسے بھی عمران کی شخصیت آدیہ کو اس کے مقابلے میں ہر کوئی آدمی ہیچ لگتا کیسا نفیس اور کیسا محذب لڑکا تھا وہ روزانہ اس طرح بنتھن کر آتا سر سے پاؤں تک کہیں کوئی شکر نظر نہ آتی جلد بھی اجلی اجلی ہاتھ بھی صاف صاف نکیلے ہلکے گلابی چمکدار ناخن بال اس طرح سمارے جیسے گون سے جوڑے ہوں آفٹر شیف امپورٹڈ لوشن کی مہک اس کے گرد حالہ کیے رہتی نہایت خوبصورت انزاز سے مسکراتا یوں سٹائل سے بیٹھتا اور اس طرح کرینے سے اٹھتا کہ دل کٹ کٹ کر قدموں میں گرتے بات میں شائستگی کا وہ عالم تھا کہ سننے والے پر سہر تاری ہو جائے دھیمی دھیمی میٹھی میٹھی لے پر پروکار لہجہ انداز میں والہانہ پن سگرٹ پینے اور دھوان چھوڑنے کا سٹائل تو اور بھی معشوق آنا تھا سادیا کیا کم تھی جو اوپر سے ایسا بانکا چھبیلا ساتھی مل گیا اس کے تو پاؤں ہی زمین پر نہ ٹکتے تھے اسے کوئی گھٹیا بات پسند ہی نہیں آتی تھی اور یہ ساد بھائی جانور نمات دوست اس کی سمائی بھی اسی کوٹی کے سب سے عالی گیسٹ روم میں ہو گئی تھی بھائیہ نے کہا اس کی ٹرانسفر یہاں ہو گئی ہے جب تک اسے گھر نہیں ملتا یہی رہے گا اوف اللہ سادیا نے انتہائی ناغواری سے سوچا اسے صبح شام کیسے برداشت کیا جائے گا جبکہ اسے گھر میں چلا چلا کر باتیں کرنے نوکروں کو پکارنے اور بار بار چائے مگوانے کی عادت تھی اور جب اس کی چائے کے برتن واپس آتے تو بے حد گندے ہوتے پیالی میں اجلے سگرٹوں کے ٹکڑے تیرے ہوتے ٹرے میں جا بجا راک کے دھیر اور ماچس کی تیلیوں کے ٹوٹے ہوئے ٹکڑے بکھرے ہوتے جب تک گھر میں رہتا اسے ماچس کی ضرورت پڑتی رہتی اور وہ گلہ پھاڑ پھاڑ کر نوکروں کو آوازیں دیتا رہتا بار بار ماچس فراہم کرنے سے نوکر بھی بیزار نظر آتے جانے اس کی ماچس گھوم ہو جاتی تھی یا گمار بچوں کی مانت وہ ماچس کی ڈیبیاں بھی توڑ کر ساری تیلیاں بھی کھیڑ دیتا تھا ہر صبح خاکی کپڑے پہن کر روکے پھیکے بے تکتیب بالوں کے ساتھ وہ اپنی جیپ میں بیٹھ کر روانہ ہو جاتا اور شام کو مٹی کا بھوت بن کر آ جاتا اس کی ملازمت کی نویت ہی عصرہ کی تھی اور سب سے زیادہ تکلیف دے باز یہ تھی کہ شام کو جب مٹی کا بگولہ بن کر آتا تو ڈرائنگ روم کے بیش قیمت صوفوں پر بغیر کسی تکلف کے براجمان ہو جاتا گویا یہ اس کے باوا کے ہوں اور ساتھ بھائی کو دیکھو اس کے آتے ہی نحال ہو جاتے آنسانس کرکہ اس سے باتیں کرتے کبھی جو اس کے کیچڑ میں لطبت جوتے کالین پر نظر آئے ہوں ہم آ وقت سگرٹ پھونکتا رہتا کبھی جو ساتھ بھائی نے اس حرکت کا نوٹس لیا ہو اس کا تو کوئی عیب انہیں نظر ہی نہ آتا تھا خدا معلوم اس کے آنے سے ساتھ بھائی کی نظر کمزور ہو گئی تھی یا وہ اپنے صبر و تحمل کا انتہائی ثبوت دے رہتے سادیا کو تو ہر وقت اس بات کا غم کھائے جاتا کہ اگر کسی روز عمران کا اس جنگلی سے سامنا ہو گیا تو کیا ہوگا وہ کیا کہے گا اتنے کلچر لوگوں کے ہاں ایسے ایسے ہیوان صفت بھی آتے ہیں اور وہ ہی ہو کر رہا ایک شام حسب معمول وہ ساتھ بھائی کے ساتھ ڈرائنگ روم میں بے ہنگم کہہ کہہ لگا رہا تھا عادت کے مطابق وہ صوفے پر نیم دراز تھا اور ٹانگیں صوفے کے بازو پر رکھی ہوئی تھی کہ عمران دروازے پر نوک کر کے ڈرائنگ روم میں آ گیا ساتھ بھائی نے دونوں کا تعرف کرا دیا وہیں لیٹے لیٹے اس نے ہاتھ بڑھایا اور پھر اپنی کتھا سنانے میں مگر ہو گیا سادیا بھا کر اندر چلی گئی مبادہ کوئی بند بزگی ہو جائے لیکن وہ اس کے غیر محضب انداز پر کھڑی کرتی رہی تھوڑی دیر میں سادیا اور عمران ان کی گفتگو سے بور ہو گئے سادیا نے اشارہ کیا عمران اٹھ کھڑا ہوا یوں تہذیب کا تقاضی تھا کہ اس سے مسافحہ کر کے باہر جاتا ورنہ عمران کوئی اس کے ساتھ ہاتھ ملانے کو مرا نہیں جا رہا تھا جو ہی اس نے ہاتھ بڑھایا وہ بینیائی سے بولا رہنے دو یار کس تکلف میں پڑ گئے بار بار ہاتھ ملاؤ گئے تمہاری نازک کلائی میں موج آ جائے گی اس پر ساد بھائی پھر گلا بھار کر ہنسے اور سادیا کے تن بدن میں آگ لگ گئی اپنے آپ کو بڑا ہر کلیس سمجھتا ہے کمینہ دروازے سے باہر نکلتے وقت سادیا نے سنا وہ ساد بھائی سے پوچھ رہا تھا یہ کون مس تھی ارے یہ اپنی سادیا کا مگیتر ہے اوہو پھر تو برا ہوا خدا جانے عمران نے بھی اس کا یہ فکرہ سنا تھا کہ نہیں سادیا کو اس کا ریمارک بھی اس کی ہر بات کی طرح زہر لگا تھا اب تو عمران بھی سادیا کا ہم خیال ہو گیا تھا دونوں جب بھی اسے دیکھتے کترا کر نکل جاتے مگو رو عمران کا راستہ روک کر اس کا حال پوچھنا کبھی نہ بھولتا ہیلو میس عمران کیسے ہو سادیا جل بھن جاتی عمران تم سے کوئی سخصا جواب کیوں نہیں دیتے تمہارے اوپر کیسے تنز کرتا ہے آخر اس نے تم میں کون سی لڑکیوں واری ادا دیکھی ہے خامخواہ تمہاری خوبصورتی سے جل جاتا ہے بھائی جانے دو سادیا مقابلہ اپنے برابر کے لوگوں سے ہوتا ہے یہ آدمی جو خود احساس کمتری میں مبتلا رہتے ہیں ان کے موں لگنے کا کوئی فائدہ نہیں اس گھر میں کوئی کسی کی آزادی سلب نہیں کرتا تھا نہ ہی کوئی کسی کے معاملات میں دخل اندازی کرتا تھا اس لئے سادیا اور عمران گھر کے اندر بھی کوئی خلوت قدر ڈھونڈ لیتے شادی سے پہلے ایک دوسرے کی باتیں دلچسپ اور سہر انگیز لگتی ہیں سننے کے لیے اور کہنے کے لیے دونوں کے پاس بے شمار گھڑیاں ہوتی ہیں بار بار کہیں ہوئی باتیں بار بار سننے اور بار بار دہرانے کو جی چاہتا ہے کسی تیسرے کی مداخلت ایک آنکھ نہیں بھاتی جب گھر میں لوگ زیادہ ہو جاتے تو سادیا اور عمران مہمان خانے کی جانب نکل جاتے اس چھوٹے برامدے کے آگے ایک کشادہ باغیجہ تھا جو ہمیشہ رنگ برنگے پھولوں سے موتر رہتا ایسی پول فضائے جگہ پر عمران کو بھیکنے کا موقع مل جاتا اور سادیا ہر پھول کو اپنا اکس سمجھتی جو مستی بن کر عمران کی آنکھوں میں اتر آتا تھا ان کا تخلیہ چھن چکا تھا کیونکہ وہی کمرہ اب کیس کا تھا اور کیس سادیا اور عمران کو بودی طرح کھٹک رہا تھا بعض اوقات وہ دونوں باغیجے میں بیٹھے ایک دوسرے میں گم دنیا وہ مافیا سے دور چلے جاتے اور انہیں خبر تک نہ ہوتی کہ وہ جنگلی کام سے واپس آ کر سامنے برامدے میں بٹھا چائے پی رہا ہے اس کی موجودگی کا ناغوار احساس جلد ہی غالب آ جاتا اور اٹھ کر واپس جانے لگتے تو سادیا کو یوں محسوس ہوتا وہ ان کی جانب تندیزہ انداز میں دیکھ رہا ہے اور کوئی چپتا سا فکرہ کہنا چاہتا ہے مگر سادیا اس سے کچھ بھی کہنے کا موقع نہیں دینا چاہتی تھی ایک رات جب چاندنی فلک سے زمین پر اترائی تھی اور ہر سو اترائی اترائی پھر رہی تھی باگی چاہ موتیوں کے پھولوں سے مہک رہا تھا انہوں نے باہر جانے کا پروگرام ملتوی کر دیا اور ہاتھوں میں ہاتھ دیے وہیں ٹہلنے لگے کیس کے کمرے کی بتی جل رہی تھی غالباً وہ کام سے آ چکا تھا سادیا نے یوں ہی مارے تجسس کے کھلی کڑکی کی اوٹ سے اندر جھاکا تو ٹھٹک گئی وہ شراب پی رہا تھا نہ کسی کی شرم نہ پاس وہ کہاں ہے کس جگہ ہے غسکی کی بوتل اس کے پاس رکھی تھی ایک چھوٹے سے گلاس میں برف کے ٹکڑے تیہ رہے تھے وہ کالین پر آندھا لیٹا تھا ایک کتاب سامنے کھری تھی جلتا ہوا سگرٹ اس کے ہاتھ میں تھا کمرے کی تنہائی اور سناٹے سے وہ ماورا ہو چکا تھا اس کی سرک سرک آنکھیں اور سوتا ہوا چہرہ دھوئے کی اوٹ سے ملگجہ اور مو بھیم لگ رہا تھا وہ کھڑکی سے ہٹ گئی ہر رات یہ نوکر سے تھرماس میں برف لانے کو کہتا تھا شرابی کہیں گا سادیا کو اس سے اور بھی گھن آنے لگی ساری ساری رات پیتا ہے سارا سارا دن جنگلوں میں مارا مارا پھرتا ہے بھلا اسے عداب محفل یا زندگی کا کرینہ کس طرح آ سکتا ہے یہ سب باتیں تو اچھی سوسائٹی میں رہنے سے آتی ہیں اپنے سے برطر لوگوں کی صحبت میں رہنے سے آدمی سیکھتا ہے یہ تو بشارہ بلکل ہی کورا ہے اس کے بعد جب بھی سادیا اور قیس کا سامنا ہوتا اسے اس کی سرخ اور گستاخ نگاہ اپنے جسم میں چپتی ہوئی محسوس ہوتی نجانے سادیا کو یہ احساس کیوں ہونے لگا تھا کہ ایک روز موقع پا کر وہ اس سے جنم جنم کے بدلے چکا لے گا اس کے غرور کو پاؤں تلے کچل دے گا اور اس کی مستی بھری جوانی کے بلونی پیالے کو کرچی کرچی کر دے گا اس خوف سے وہ امران کے قریب تر ہوتی جا رہی تھی جون جون کیس کی نفرت اس کے دل میں گہری ہو رہی تھی امران کے قرب کا جادو اسے مصہور کرتا جا رہا تھا شکر ہے ایسے میں امران کا مضبوط اور خوبصورت سہارا موجود تھا پر نہ وہ کیا کرتی کبھی کبھی تو جب جنجرارٹ اس پر غالب آتی اس کا جی چاہتا امران کے مہکتے ہوئے سینے میں چھپ جائے اس طرح کہ پر اس کا نشان تک باقی نہ رہے اس شام بارش کی ہلکی ہلکی پہار نے انہیں گھر سے نہ نکلنے دیا وہ مہمان خانے کے آگے چھوٹے سے برامدے میں کڑے باگیچے کے سبز کالین پر موتیوں جیسی ننی ننی بوندے گرتے دیکھتے رہے آسمان کے یہ موتی کبھی کبھی اس انداز سے زمین کے سینے پر لوٹ پوٹ ہوتے ہیں کہ جوان دلوں میں جذبات کی خلچل سی مچا دیتے ہیں اندھیرہ اتر رہا تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے دھیمی دھیمی آواز میں بچتے ہوئے گمرو ایک طفان کی شکل اختیار کر گئے چھینٹے اتنی زور سے پڑھنے لگے کہ وہ دونوں کھڑے کھڑے بھیگنے لگے مگر فوار اتنی نرم اور ہوا اتنی پرکیف تھی کہ دونوں کا وہاں سے ہٹنے کو جینا چاہا جب کافی بھیگ گئے تو انہوں نے سمجھا کہ ذرا دیر کے لیے گیسٹ روم میں جا کر بیٹھ جائیں بارش تھمنے پر دوسری جانب نکل جائیں گے کیس کے آنے کا ابھی وقت نہیں تھا ویسے کمرہ تھا اس کا سارا دن کھولا ہی رہتا تھا وہ دونوں اندر داخل ہوئے اس کی بے ترتیب چیزیں پڑی تھی جگہ جگہ پھٹے ہوئے کاغذ جلے ہوئے سگرٹوں کے اجلے دھیر علماری میں کپڑوں کے علاوہ کچھ بھری ہوئی بودلیں کچھ خالی بودلیں کوئی دلچسپ شیم مشاہدے کو نہ تھی اچھی طرح تلاشی لینے کے بعد سادیا نے عمران کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا عمران سچ بتاؤ کیا تم بھی پیتے ہو پھر خود بولی خدا جانے مجھے ان پینے والوں سے نفرت کیوں ہے عمران سگرٹ کا کش لے کر تھوڑی دیر اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا پھر بڑی دلکش مسکرہت ہونٹوں پر لا کر بولا ہاں میں بھی پیتا ہوں مگر تمہاری آنکھوں سے تمہارے ہونٹوں سے سادیا کے شرمانے کا انداز بھی بڑا قاتل تھا اسی وقت آسمان پر بادل گرجے گرج اور چمک کے ساتھ بارش کا ایک دم تازہ دم ریلہ زمین کے سینے پر اترا بوندوں کا شور جادو کی طرح سارے محول پر چھا گیا وہ ہی ہوا کہ بجلی فیل ہو گئی بارش کا مترنم اور محیب اندھیرہ باز اوقات کتنا خوبصورت بن جاتا ہے صرف ایک انسان کی وجہ سے جو دل سے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ اس کی دھڑکن پر اپنی دھڑکن کا گمان ہونے لگتا ہے ایک دوسرے میں گم وہ اتنی دور نکل گئے کہ جب سادیا کی آنکھ کھلی تو وہ زندگی کا ایک پورا پول عبور کر آئی تھی اور عمران قسمیں کھا رہا تھا اس کی کافر جوانی کی اور اپنی بےمثال محبت کی اور ساتھ مرنے کی اور ساتھ جینے کی دوسرا غضب یہ ہوا کہ اچانک بتی آگئی اور تیسرا کہر یہ ہوا کہ وہ شرابی گموار اور بےہودہ انسان کمرے کی جانب پشت کیے جانے کب سے دروازے میں کھڑا سگرٹ پھونک رہا تھا شرم اور غصے کے مارے سادیا کی جی چاہا کہ زمین میں گڑ جائے جس کے سامنے اترا کر چلا کرتی تھی اب اس کے سامنے کیسے گردن جھکائی جائے گی اس کے بعد وہ اپنے آپ کو اور غیر محفوظ سمجھنے لگی تھی ہر رات کو سوتے میں ڈر جاتی اسے یوں محسوس رہا تھا جیسے شب کے سنسان لمحوں میں وہ شرابی دبیں پاؤں اس کے کمرے میں چلا آیا ہے اور کہہ رہا ہے میرا حصہ مجھے دو وہ چیخ مار کر اٹھ جاتی اس کا جی چاہتا ایک پل کے لیے بھی عمران کو خود سے دور نہ رکھے صبح دبہر شام ہر گھڑی ہر لمحہ اس کا محکتہ ہوا ہاتھ تھامے رکھے بڑی شدت سے وہ عمران کی تمنہ کرنے لگی تھی حتیٰ کہ عمران کا سائبان اس نے اپنے اوپر تان لیا بلکل اس کے اشاروں کی غلام ہو گئی پھر یکاجک سائبان اڑ گیا عمران ایک ضروری کام سے کراچی چلا گیا وہ اسے ہر روز فون کرنے کے وعدے پر کراچی کیا تھا ہر روز فون کی ہر گھنٹی پر اس کا سہمہ ہوا دل دھڑکتا فون وہی گیسٹ روم سے ملحقہ کوریڈور میں رکھا رہتا اور وہ بدروح کی طرح گیسٹ روم کے آس پاس منڈلاتی رہتی مبادہ کیس اس کا فون اٹھا لے اور اس کی بنتی بات بگڑ جائے بیبی ایک روز وہ اپنے اسی بیتو کے انداز میں اس کے سامنے آکھڑا ہوا نہاک انتظار کر رہی ہو اس نے اپنی لال لال گوار سی آنکھیں اس کی آنکھوں میں ڈال کر کہا پنچیتے پردے سی کسی کا میت نہیں ہوتے اپنی بکواس رہنے دو میں اپنے معاملات میں کسی ایرے گرے مداخلت کو پسند نہیں کرتی پسند کرنے یا نہ کرنے سے کیا ہوتا ہے بیوی کاغل کے فور تو کاغل ہی کے کہلاتے ہیں بہیات بہودہ بدتمیز شرابی ایک ہی سانس میں اتنی گاریاں بکتی اور پاؤں پٹختی وہ اندر چلی گئی اس کو ڈر تھا اب وہ اسے تنہا دیکھ کر بلیک میل کرے گا یا ساتھ بھائی کو ایک ایک کی سوسو لگائے گا اس کو زوم ہے کہ ساتھ بھائی اس کی مٹھی نہیں ہے افو بعض آدمی کتنے کمینے ہوتے ہیں یعنی کمینگی کی ہر حد انہی پر ختم ہو جاتی ہے جانتے ہیں کہ ایک لڑکی کسی اور کی امانت ہے حتیٰ کہ اپنا تن مند سب اسے سونپ چکی ہے پھر بھی ایک ناجائز سی آس اس سے وابستہ کر لیتے ہیں خدا ان سے سمجھے عمران کا فون نہیں آیا مگر اس نے تگو دو کر کے کہیں سے اس کا نمبر حاصل کر لیا اسے فون پر بلائیا سو اتفاق اس روز بھی کیس اپنے کمرے میں ایکالین پر اوندھا لیٹا اس کی باتیں سن رہا تھا وہ اس نے سرگوشی کے سے انداز میں بولنے کی کوشش کی تھی عمران ایک مہینہ تو ہو گیا ہے تم ابھی تک نہیں آئے نہ فون نہ خط کیا بات ہے مصروف بہت تو بھئی جلدی آ جاؤ نا کیا کہا نہیں نہیں عمران اب دیر نہیں ہونی چاہیے تم سمجھتے کیوں نہیں اب تمہیں فون پر کیا بتاؤں جلدی شادی تیہ کرلو اسی مہینے میں اسی مہینے میں کرو ہیلو عمران عمران جانے اس نے کیا کہا تھا وہ تو ریسیور کو زور سے پٹک کر موٹے موٹے آنسو اکھیوں سے گرا رہی تھی وہ لوفر سامنے آ گیا اپنی سرخ انگارہ آنکھوں سے جب اس کی طرف دیکھ کر مسکرایا اسے یوں لگا جیسے ابھی سے دبوچ کر کچھا کھا جائے گا وہ بھاگ کر اپنے کمرے میں چلی گئی اور دھواندھار رونے لگی اس کے زندگی کی خوشبوں نکھتوں اور چاہتوں کو کسی کی نظر لگ گئی تھی اگلے روز گھر میں زبردست قسم کا زلزلہ آ گیا عمران نے منگری توڑ دی تھی اور خود استمبول چلا گیا تھا سادیہ کیوں روکتی ہے چیختی ہے چلاتی ہے یہ تو کوئی نہیں جانتا تھا مگر سب کو یہ یقین ضرور تھا کہ سادیہ کو اچھے سے اچھا بر اب بھی مل سکتا ہے اس میں کس شاہ کی کمی تھی امیر خاندانوں میں منگنی یا نکاح کا ٹوٹ جانا مایوب نہیں سمجھا جاتا اونچے خاندانوں کے مفادات آپس میں نہ ملتے ہوں تو وہ لوگ بروقت راستہ کاٹ جاتے ہیں اور امیر لڑکی کرشتہ ٹوٹتے ہی دوسرے لوگ یوں ٹوٹ پڑتے ہیں جیسے کتہ مو سے ہڈی کے گر پڑنے کا منتظر ہو اوپر تلے گھر میں عجیب قسم کے انقلاب آنے لگے تھے کہ منگنی ٹوٹنے کے ٹھیک ایک مہینے بعد ساد بھائیہ نے ایک شوشہ چھوڑا یعنی کہیں سے میجر آدھر کو پکڑ لائے اور اعلان کر دیا کہ جن دنوں کے اندر اندر سادیہ کا اس سے بیعہ ہو رہا ہے سادیہ کا نکاح ہو گیا اور بڑے احتمام سے رخصتی انجام پائی روتی ہوئی سادیہ بڑی سہمی ہوئی تھی مگر بڑے سبر کے ساتھ جا کر موٹر میں بیٹھ گئی اس نے احتجاج نہیں کیا جیسے اس ناسور کا علاج نشتر ہی تھا اور نشتر چبنے پر چیخنا یا چلانا اف کرنا فضول ہوتا ہے بس وہ بڑی مزمہل تھی اور اس کے چہر پر وہ بشاشت اور تازگی بھی نہ تھی جو عام طور پر دنہن کے چہرے پر ہوتی ہیں دور کھڑا شرابی سکرٹ کے دھوئے میں سے اپنی لال سرخ آنکھیں اس پر گاڑے ابھی اسے گھور رہا تھا گمبخت ایسے میں بھی اس منحوس پر نظر پڑ گئی سادیہ نے اپنا چہرہ اپنے دوبتے میں چھپا لیا اور جب میجر آدل نے سادیہ کا ہاتھ تھام کر اسے بتایا کہ بھائی میں قسمت کا دھنی نکلا ہوں کیا خبر تھی میری لاتری نکلائے گی لاتری میں ہیرہ نکلائے گا تو سادیہ نے گھونگٹ کے اوٹ سے اپنی ڈری سہمی نظریں سوالیاں انداز میں اگر اٹھائیں سادیہ تم کیس کو جانتی ہو سادیہ نے اس بات میں سر ہلایا مگر ایک محوم سے خوف سے اس کا دل لرز اٹھا کیس میرا بچپن کا دوست ہے بڑا نفیس اور عظیم آدمی ہے اس کے مجھ پر بڑے احسانات ہیں ابھی کچھ دن ہوئے میرے پاس آیا اور کہنے لگا اگر میں تم سے کہوں میری بہن سے شادی کر لو تو تم کیا کہو گے بھئی تمہاری تو کوئی بہنی نہیں ہے میں جانتا ہوں فرض کرو اگر ہو تو اس نے میری بات کٹی تو میں فورا شادی کر لوں گا میں نے سمجھا یہ مزا کر رہا ہے اچھا تو پھر تیار ہو جاؤ تمہاری شادی ہوگی اور اسی مہینے کے اندر اندر ہوگی کیا تم واقعی سنجیدہ ہو یا پھر امتحان لے رہے ہو میں ماسٹر نہیں ہوں کہ تمہارا امتحان لیتا پھر ہوں میں نے جو کچھ کہا ہے اسے حرف آخر سمجھو مگر مجھے تیاری کے لیے کچھ دن تو دو کیسی تیاری بھئی وہی کپڑا لتا زیور وغیرہ وغیرہ میری مالی حالت تو تم جانتے ہو بس یہ سب کچھ مجھ پر چھوڑو آخر یہ سب جوان جتھا کس روز کام آئے گا تم ابھی سرہ باندھنے کو تیار ہو جاؤ یوں میری اور تمہاری اچانک شادی ہو گئی نکاح کے بعد اس نے مجھے ایک طرف لے جا کر کہا تھا اور سب بھول جانا صرف یہ یاد رکھنا کہ سادیاں میری بہن ہے کبھی روتی ہوئی میں کے نہ آئے میں تو شادی وادی کا جھنٹن میں پڑھنا نہیں چاہتا تھا ماں کہہ گہ گھر ہار گئی تھی کیس نے چھٹکیوں میں منوا لیا مجھے یہ شادی ایک قسم کی لاتری لگ رہی تھی مگر اب تمہیں دیکھا ہے تو یوں محسوس ہو رہا ہے کیس نے مجھ پر ایک اور احسان کر دیا ہے کمرے میں مہندی موتیاں پھول اور اتل کی ملی جوری سوہاگن سے خوشبو پھیلے ہوئی تھی اور اس کی پیشانی پر گرم گرم آنسوں گر رہے تھے وہ اپنی ادھ کھلی آنکھوں سے ملگجیں اندھیرے میں گوھر سے دیکھنے لگا پھر اس کی آنکھیں خود بخود کھل گئیں ارے کون ہو تم پھر اٹھ کر بیٹھ گیا اوہ سادیاں بی بی تم اس وقت جہاں اور بھائی کیوں رو رہی ہے اس کے لہجے میں ہزار اندیشت ہے کیا عادل نے کچھ کہا ہے میں اسے ابھی نہیں وہ جلدی سے بولی عادل تو بہت اچھے انسان ہے پھر جب آپ میرے متعلق سب جانتے تھے تو پھر آپ نے مجھے خود کیوں نہ اپنا لیا اتنے عظیم تھے تو مجھے اپنے قدموں کیوں نہ جگہ دی سادیاں بی بی اتمنان سے سگر سلگارگر بولا اب ان باتوں کا وقت نہیں ہے ہاں میں جانتی ہوں میں بہت مغرور تھی اکڑف ہوں تھی آپ سے نفرت کرتی تھی مگر آپ نے میرے موں پر تماشے مار مار کر میرا مزاج کیوں نہ درست کر دیا بتائیے اس نے دونوں ہاتھوں سے کیس کا گریبان پکڑ لیا اور اسے جھنجوڑنے لگی اس کی آواز آنسوں میں بھیگ چکی تھی میرے خیال میں عادل بہت نفیس آدمی ہے اور وہ ایک آئیڈیل شہر ثابت ہوگا اس نے اپنی گھمبیر آفاظ اور پر اعتماد لہجے میں کہا مگر میں نے فیصلہ کر لیا ہے سادیاں نے ہچکیوں کے دورے کہا کیسا فیصلہ کہ اب میں عادل کے ساتھ نہیں جاؤں گی میں اب آپ کے ساتھ آپ کے قدموں میں رہوں گی اس سے طلاق لے کے میں آپ سے شادی کروں گی میں اپنے رویہ کی تلافی کروں گی سادیاں بی بی وہ کھڑا ہو گیا صحیح فیصلے صرف مرد کرتے ہیں اور مردوں کے فیصلے بدلے نہیں جا سکتے تم نہیں سمجھ سکوگی ان باتوں کو یہی کہ بی بی کی نسبت بہن بنانا اور نبھانا بڑا مشکل کام ہے اور میں تو سراسر مشکل ترین راستوں کا مسافر ہوں پھر یکاجہ کہ اس کا لہجہ بدل گیا اپنے کھردرے اور کرخت لبو لہجہ میں کڑک کر بولا فوراں میرے کمرے سے باہر چلی جاؤ تمہیں کیا حق پہنچتا ہے بغیر اجازت کے اندر چلی آؤ میرا آرام ہے مخلح ہونے کی پھر کبھی جورت نہ کرنا جاؤ نکل جاؤ اسی وقت ابھی اس کا لہجہ کتنا اجنبی کتنا سرت تھا صبح ناشتے کی میز پر سب حیران تھے کہ وہ رات و رات کہاں چلا گیا مگر ساتھ بھائی بڑے اتمنان سے ناشتہ کر رہے تھے و کہے تھے بھائی وہ تو سلانی آدمی ہے درویش سمجھ لو یا جوگی کہلو جہاں جی چاہے وہیں ڈیرے ڈال دیتا ہے کسی کے کام آ سکا تو ٹھیک ورنہ اٹھکل کہیں اور چل دیتا ہے کوئی اور ٹھیک آنا بھاگیا ہوگا چلا گیا ہے اور دیکھ لینا پھر کس دن اچانک نمودار ہو کر ہم سب کو اچھمبے میں ڈال دیں موسیقی